دوستو جہن میں ہوں شمس تبریز اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز میل بات بات پر ایک خاص طبقے کے اوپر جس طریقے سے بلڈوزر چلایا جا رہا ہے اب اس کا انجام کافی برا ہونے والا ہے کیونکہ جن گھروں کو آپ گرا رہے ہیں ان گھروں کی ویدھانی کی ویدتہ کیا ہے لیگل ان کا آرثرٹی کو کیا حق ہے کہ اس طریقے سے وہ کسی کے بھی گھر کو گرا دے گی لیکن اتر پردیش میں اس وقت بلڈوزر بابا کی سرکار ہے اور بلڈوزر بابا بار بار ایسے ہی لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اپنے بلڈوزر کا جن کا ایک خاص مذہب ہے جن کا ایک خاص نام ہے جن کا ایک خاص لباز ہے جن کی ایک خاص ویچار دھارہ ہے اور یہی آروب بار بار لگ رہا ہے لیکن اب ہائی کورٹ کے ہی ریٹائر چیپ جشٹس نے اس بات کو بولا ہے کہ یہ بلڈوزر چلانا بالکل غلط ہے اور یہ ایک پوری طریقے سے غیر قانونی ہے اس کے ساتھ ہی اب الہباد پرشاسن پر بھی یہ سوال اٹھنے لگا ہے کہ پریاغ راج میں جس شخص کے اوپر اس شخص کے گھر کو توڑ دیا گیا یہ بتاتے ہوئے کہ جو شکروعار کی ہنسہ ہوئی اس کا یہ مکہ ساجش کرتا ہے آروپی ہے اور محض آروپی ہونے کے بنیاد پر اس کے گھر کو اٹھا دیا گیا لیکن الہباد پرشاسن کو یا یوگی سرکار کو اس کے توڑے گئے گھر کو پھر سے بنوا کر دینا ہوگا ایسا بھی معاملہ آگیا ہے اور آیا ہے کیسے اس بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہوا کیسے دراصل ہائی کورٹ کے چیپ جشٹس نے کہا ہے ریٹائر چیپ جشٹس ہے انہوں نے کہا ہے کہ بولڈوزر کاروائی پوری طریقے سے غلط ہے یہ رویوار کو جعوید نام کی جس شکس کے گھر پر بولڈوزر چلایا گیا اسے گرائے جانے کے بعد الہباد ہائی کورٹ کے ہی پوروہ چیپ جشٹس گوویند ماثرنی انڈین ایکسپریس سے بات کرتے ہوئے کہا ہے یہ پوری گھٹنا میں انڈین ایکسپریس کے حوالے سے بتا رہا ہوں جو جن ستہ نے چھاپا ہے یہ پوری طرح سے عوائد ہے بھلے ہی آپ ایک پل کے لیے بھی مان لیں کہ نرمان عوائد تھا ویسے بھی ویسے ہی دیش میں کروڑوں بھارتی رہتے ہیں گھر کے نوازی حراست میں ہوں تو آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کے گھر کو دھست کرتے ہیں یہ بات کہا ہے اس کے ساتھ ہی ان کے وکیل نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ بھائی گرانے کو تو آپ نے بولڈوزر چلا دیا لیکن آپ نے یہ کاروائی بلکل غلط کی ہے اب دیکھئے یہ آج تک کی خبر ہے اس میں بقاعدہ ان کے وکیل نے بھی کہا ہے کہ سرکاری پیسے سے پھر بنے گا گھر اور اس خبر میں بقاعدہ وکیل کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کیا غلط ہوا ہے جو ان کو مکھ آروپی بنایا گیا ہے جعوید ان کے وکیل کے قرائے نے کہا ہے کہ محمد جعوید نہ صرف میرے موکیل ہیں بلکہ میرے پرانے دوست ہیں بہت پرانے دوست ہیں اس شہر میں امنچین کے لیے ہمیشہ انہوں نے کام کیا ہے پولیس پرشاہ سن نے انادکرت طور پر اور ان کی پتنی کے نام پر درج مکان کو گیر کانونی ڈھنگ سے گرائیا ہے ڈی ڈی پی ڈی اے پی ڈی اے کے پیسے سے ہی محمد جعوید کا مکان بنائیں گے انہوں نے کہا ہے مطلب پریاگ راج جس نے گرائیا ہے یعنی یوگی سرکار آپ کہہ سکتے ہیں شورٹ کٹ میں اگر آپ کہہ ہے تو چونکہ سرکاری ڈپارٹمنٹ ہے اور اس نے گرائے دیا تو اب یوگی سرکار اس پیسے کو بھرے گی اور اسی پیسے سے اسی سرکاری کھرچ سے مکان بنے گا جعوید کا انہوں نے اور کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ سے لیکن سپریم کورٹ تک لڑائی لڑیں گے کیونکہ رائے جو ان کے وکیل جعوید امت کے انہوں نے کہا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد جعوید اپنے لوگوں کو امنچین برگرار رکھنے کے لیے واتس اپ پر میسج بھیجے تھے وہ میسج مجھے بھی ملا تھا ہم نے پریاگراج پولیس اور وکاس پرادی کرن کی منمانی کے خلاف ہائی کورٹ میں یاچکا ڈالی ہے ضرورت پڑے گی تو ادیوکتہ منچ ادیوکتہ منچ کی طرف سے سپریم کورٹ میں بھی لڑائی لڑیں گے اور وہاں دوسری طرف ڈی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے ڈی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے باقاعدہ ان کی بیٹی نے کہا ہے جعوید احمد جن کو مکھہ آروپی بنایا گیا ہے ان کی بیٹی نے کہا ہے کہ یہ تو گلت ہے ایک ہی دن میں کیسے جو ہے ان کا گھر جو ہے وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان لیگل ہے جیسے یہ دیکھئے ایڈی ٹی وی کی خبر ہے اس میں لکھا ہے کہ اچانک میرا گھر عوائد کیسے ہو گیا گھر توڑے جانے پر پریاگراج ہنسہ کے آروپی کی بیٹی نے پوچھا سوال اور اس میں سوال نے پوچھا ہے جعوید احمد کی بیٹی نے کہا ہے کہ اچانک سے میرا گھر عوائد کیسے ہو گیا سمیہ فاطمہ نے کہا ہے کہ یہ باس سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اچانک سے ہمارا گھر عوائد کیسے ہو گیا جب ہم لوگ ہر بار ٹیکس دیتے ہیں پھر اچانک بینا کسی نوٹس کے ایک دن کے اندر ہی میری سمپتی کو عوائد تھرا دیا گیا میرے گھر کو عوائد تھرا دیا گیا یہ سب بارہ گھنٹے کے اندر ہوا ہے سمیہ گھر ہی امی کے نام پر تھا میرے نانا نے ان کو کفٹ میں دیا تھا اس میں میرے اببو کا کوئی ہاتھ نہیں زمین میرے امی کے نام پر تھا جس پر بنے گھر کو عوائد بتا کر توڑ دیا گیا تو آپ سمجھیں ایک گھر کو برانے میں تنکا تنکا جوڑنا پڑتا ہے ایک ایک ایٹ کو جوڑنا پڑتا ہے تب جا کر ایک گھر بنتا ہے لیکن بہت ہی بے شرمی سے کسی کے گھر کو اس طریقے سے توڑ دیا جانا یہ بے حد گلت ہے اور یہ بہت گلت ہے اس معاملے میں جو ہے اسادودین وائسی کی طرف سے بھی بیان آ چکا ہے انہوں نے بھی سرکار کی اس کاروائی کے اوپر سوال اٹھایا ہے انہوں نے اس بات کو کہا کہ اتر پردیش کی یوگی عدیتنا علاوہ آد ہائی کورٹ کے چیپ جسٹس بن گئے ہیں وہ کسی کو بھی دوشی ٹھائر آئیں گے اور ان کے گھر پر بلڈوزر چلا دیں گے وہ ایسی نے کہا کہ جو مکان گرائے گیا وہ آروپی کی پتلی کے نام پر ہیں جو کی ایک مسلم مئیلہ ہے تو ظاہر سے بات ہے کسی پر محض آروپ لگ جانا اور پھر اسی آروپ کے بنیاد پر کسی کے گھر کو ڈیمولش کر دینا گرا دینا یہ کتنا ہی کتنا بڑا نائنصافی کی بات ہے جبکہ کسی عدالت میں اس کو سنوائی نہیں ہوئی اس ماملے کی گواہی نہیں ہوئی سبوت نہیں پیش کیے گئے اسے دوشی نہیں ٹھہر آیا گیا اور دوشی ٹھہر آنے کے بعد بھی ایک اپیل پروسس ہوتی ہے کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ یہ ایک پروسس ہوتی ہے لوکل کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک یہ محلت ملنا ہر ایک ناغرک کی ذمہ داری ہے اور ہر ایک ناغرک رہنے کے ناتے جعوید احمد کو یہ حق بنتا ہے لیکن اب چونکہ مقین پر مکان بنا کر دینا ہوگا اور مکان سرکاری پیسے سپنے گا یہ وہ بول رہا ہے اس کے ساتھ ہی جن جس جس ریٹائر جشریت صاحبان نے جن جو باتیں کہیں ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں اور وہ کہنے والے کون ہیں ذرا اس پر بھی گور کریے یہ وہی جس صاحب ہیں جشریت ماتھور ہیں جنہوں نے 8 مایس 2020 کو CAA یہ پروٹیسٹ کے آروپیوں کا جو شہر بھر میں نام اور پوشٹر لگایا جا گیا تھا اس کو انہوں نے جو ہے انلیگل کہا تھا اس کو غیر کارونی بتایا تھا اور آروپیوں کو نیشتہ کے عدکار کا حنل کیا تھا یعنی یہ جس صاحب جو ہیں انہوں نے انصاف والی بات کی تھی اس سمیں بھی اور اس وقت بھی یہ بات کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو کاروائی کی جا رہی ہے وہ بہت کلت ہے کسی کے بھی گھر کو آپ اس طریقے سے نہیں کیرا سکتے اچھا مال لیجے کل کو جانچ پڑتا آل ہوئی کہ اس موقت میں چلنے لگے ٹرائل شروع ہو گیا اور کل کو اوپے کسور ثابت ہو گیا پتہ چلا گیا کہ نہیں پولیس گلت ہے تو کیا کریں گے یہ تمام چیزیں ہیں نا یہاں تو اس بات کے بھی کئی بار شواہید موجود ہیں سبوت دیکھے گئے ہیں کہ دس بیس بیس تیس سال آتنگوات کے آروپ میں جیل میں بند تھے وہ آتنگواتی گھٹناوں کے معاملے میں آروپی بنایا گئے تھے سماس سے بہشکار ہو گیا ان کی پوری چھوی خراب کر دی گئی لیکن دس سال بیس سال تیس سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں ساپ کوئی ثابوت ہی نہیں وہ تو بے گنات ہے وہ تو بے کسور تو بے گنات اس سسٹم نے پھسایا تھا تو کیا کریں گے آپ جس جعوید احمد کا گھر توڑ دیا گیا کیا بے کسور ثابت ہونے کے بعد اس کا مان سممان کہ ساتھ اس کا گھر کیا سرکار لٹا دے گی گھر لٹا دے گی تو کیا اس کی عزت آبرو اس کا جو مان سممان ہے کیا سرکار اس کو بھی واپس لٹائے گی یہ بہت بڑا سوال ہے اور یہ بلڈوزر کی کاروائی جہاں جہاں ہو رہی ہے بہت گلت ہے اور اس ماملے میں تو عدالتوں کو خود سہیان لینا چاہیے کیونکہ عدالتوں کے عدیکار چھیتر کا ماملہ ہے اور عدالتوں کو خود اس بات پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ تو ہمارا کام ہے آپ کیوں کر رہے ہو اگر آپ عدالت بن گئے تو ہم کس لیے ہیں یہ سوال عدالتوں کا ہے عدالتوں کو بولنا چاہیے فیلال کیا کہیں گے اس ماملے میں کمنٹ بکس میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور ویبایٹ نسپکش ستندر پتر کارتوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے جینل ٹائمز میل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میٹ نیک خبر کے ساتھ شمس تبریز خودی جی اجازت جہند